یہ ہے جیبوٹی، ایفریقہ کے کونے پر صرف دس لاکھ لوگوں کی آبادی والا ایک چھوٹا سا کنٹری جس کے بارے میں اٹلیسٹ ایشیا میں تو بہت کم لوگ جانتے ہیں مگر یہ چھوٹا سا کنٹری پوری دنیا کا سب سے امپورٹنٹ، ڈینجرس اور ہارٹ جیو پولٹیکل ایریا ہے کیونکہ یہاں پر دنیا کے سارے بڑے کنٹریز کی ملٹری بیسز ہیں اگر آپ جیبوٹی کا میپ دیکھیں تو یہاں آپ کو امریکہ کی ملٹری بیسز نظر آئے گی جو کہ پورے ایفریکن کونٹینٹ پر امریکہ کی اکلوتی ملٹری بیسز ہے اسی طرح یہاں پر فرانس کی دو ملٹری بیسز ہیں اور فرانس کی بیسز کے بالکل پاس جاپان کی ملٹری بیسز ہے جو کسی بھی دوسرے کنٹری میں جاپان کی واحد فورن ملٹری بیسز ہے جاپان کے ساتھ ہی اس طرف اٹلی کی ملٹری بیسز ہے اسی طرح یہ سمندر کے ساتھ فرانس کی ایک نیول بیس بھی ہے جس کے بالکل ساتھ ہی جرمن اور سپینش فوجیوں کے کیمپس ہیں اور پھر آپوزٹ سائیڈ پر ادھر چائنہ کی ایک بہت بڑی نیول بیس ہے اسی طرح انڈین، رشین اور سعودی عربیہ کی گافمنٹس بھی جیبوٹی کی گافمنٹ کے ساتھ ملٹری بیسز سیٹ اپ کرنے کے لیے ڈیلز کر رہے ہیں تو دیکھا جائے تو جیبوٹی شاید دنیا کا وہ اکلوتا کنٹری ہے جس میں اتنے سارے کنٹریز کی ملٹری بیسز ہیں اور یہی پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر جیبوٹی میں ایسی کیا بات ہے کہ دنیا کی ساری بڑی سپر پاورز نے ادھر اپنی ملٹری بیسز سیٹ اپ کی ہوئی ہیں آئیں جانتے ہیں اس سوال کا جواب سچ یہ ہے کی اس ویڈیو میں اصل میں جیبوٹی کی اتنی امپورٹنس اس کی جیوگرپک لوکیشن کی وجہ سے ہے جیبوٹی یمن کے بالکل اپوزٹ باب المندیب سٹریٹ کے ویسٹ میں ہے باب المندیب سٹریٹ اٹھائیس کلومیٹر کی یہ پتلی سی جگہ ہے جہاں سے سارے سمندری جہاز انڈین اوشن کو کروس کرتے ہوئے ریڈ سی میں انٹر ہوتے ہیں اور پھر سویس کنال کو کروس کر کے میڈیٹرینین سی میں نکل جاتے ہیں اور وہاں سے پھر وہ سارے یورپین کنٹریز تک پہنچتے ہیں تو بیسیکلی ایشیا اور میڈل ایسٹ کو یورپ سے کنیکٹ کرنے کا یہ سب سے شارٹسٹ روٹ ہے اور یہی چیز اسے اتنا زیادہ جیو پولٹیکلی ایمپورٹنٹ بناتی ہے اسپیشلی اگر ہم آئل اور گیس سپلائی کی بات کریں پوری دنیا کی ٹین پرسنٹ آئل اور سکس پرسنٹ نیچرل گیس کی سپلائی اسی اٹھائیس کلومیٹر کے چوک پوائنٹ سے گزرتی ہے اور یہ ساری گیس اور آئل آتا ہے ادھر پرشن گلف سے پرشن گلف ایران، اراق، کوئیت، بہرین، قطر، سعودی عربیہ، یو اے ای اور اومان میں گھرا ہوا سمندر کا یہ حصہ ہے جہاں پر پوری دنیا کے سب سے بڑے نیچرل گیس اور آئل کے ریزرفز ہیں پوری دنیا کے ففٹی پرسنٹ آئل اور فورٹی پرسنٹ نیچرل گیس کے ریزرفز ان کنٹریز کے پاس ہیں اور اسی لیے پرشن گلف اکیسویں صدی کی سب سے امپورٹنٹ جیوگرفک لوکیشن ہے بکوز اس ایک خطے پر آدھی سے زیادہ دنیا کی انرجی سپلائی ڈیپینڈنٹ ہے ان کنٹریز سے تیل اور گیس ان بڑے بڑے سمندری جہازوں میں لوڈ ہوتا ہے اور پھر یہ بیس میل کے چوک پوائنٹ سے گزر کے ادھر ایشیا کے سارے بڑے کنٹریز جیسے پاکستان، انڈیا، جائنہ، ساؤتھ کوریا اور جاپان تک جاتا ہے اور اسی طرح باقی تیل اور گیس ادھر اریبین سی سے ہوتے ہوئے انڈیا اوشن میں آتا ہے اور پھر بابل مندیب کو کروس کر کے سویز کنال کے تھرو یورپین کنٹریز تک جاتا ہے دو ہزار بائیس کے سٹیٹسٹکس کے مطابق پورے یورپ کی ٹوئنٹی پرسنٹ آئل امپورٹ اور ٹوئنٹی فور پرسنٹ کیاس امپورٹ اسی بابل مندیب سٹریٹ سے گزر کر آتی ہے اور اسی لیے اگر یہ سٹریٹ کسی بھی وجہ سے بلوک ہو جائے تو یورپین ایکانومیز زبردست فائننشل کرائسز کا شکار ہو جائیں گی بیکوز پھر یورپ پہنچنے کا صرف ایک روٹ ہے اور وہ اتنا لمبا ہے کہ پورے ایفریکن کانٹیننٹ کو کروس کر کے ہی آپ یورپ پہنچ سکتے ہو اور اس میں نہ صرف ٹائم اور خرچہ زیادہ لگتا ہے بلکہ یہ روٹ کافی ڈینجرس بھی ہے ایسا ہی کچھ ہوا تھا مارچ دو ہزار اکیس میں جب سویز کنال میں ایک شپ پھنس گئی تھی اور ورلڈ ایکانومی کو نائن پوائنٹ سکس بلین ڈالرز کا نقصان ہوا تھا مگر جس کنٹری کے لیے یہ سٹریٹ سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ ہے سعودی اریبیا سعودی اریبیا کے پاس پوری دنیا کے ففٹین پرسنٹ پروون آئل ریزروز ہیں سعودی اریبیا صحیح معنوں میں ایک پیٹرو سٹریٹ ہے سعودی اریبیا کا فورٹی سکس پرسنٹ جی ڈی پی آئل پر ڈیپنڈنٹ ہے اور اس کی ایٹی پرسنٹ ایکسپورٹ انکم آئل سے ہوتی ہے یہ سارا انفرسٹرکچر یہ بڑی بڑی بیلڈنگز یہ زبردست پروجیکٹس یہ لگجوری لائف سٹائل ہر چیز اسی تیل کی وجہ سے ہے اور سعودی ارب کی ساری آئل فیلڈز ادھر پرشن گلف کے بارڈر پر ہی ہیں اور اسی لیے باقی دنیا تک پہنچانے کا سب سے ایزی راستہ یہ سٹریٹ آف ہورموس کے تھرو ہے اب سٹریٹ آف ہورموس کی بات کریں تو یہ قریباً چونتیس کلومیٹر کی چھوٹی سی جگہ ہے جہاں سے پرشن گلف والے کنٹریز کے کنٹینرز گزر کر باقی دنیا کو جاتے ہیں اس چوک پوائنٹ کو سب سے بڑا خطرہ ایران سے ہے جو کہ سعودی ارب کا سب سے بڑا رائیول ہے اس سٹریٹ کے آس پاس والے سارے آئیلینڈز بھی ایران کے ہی کنٹرول میں ہیں اور ایران بہت دفع یہ سٹریٹ بند کرنے کی دھمکی بھی دے چکا ہے اور اگر یہ سٹریٹ کسی بھی وجہ سے بند ہوا تو سعودی ارب کی ایکانومی مہینوں میں کلیپس کر جائے گی اسی رسک کو کم کرنے کے لیے سعودیز نے سعودی ارب کے ایسٹرن بارڈر سے لے کر ویسٹرن بارڈر تک بارہ سو کلومیٹرز لمبی ایک پائپ لائن بنائی جس کے ذریعے لیمیٹڈ کونٹیٹی میں پرشن گلف سے نکلنے والا آئیل ادھر ریڈ سی تک پہنچایا جاتا ہے اور پھر یہاں سے یہ آئیل آگے سویس کنال کروس کر کے یورپ تک جاتا ہے لیکن پھر دو ہزار چودہ میں یمن میں شیعہ اور سنی گروپس کے درمیان ایک سیول وار شروع ہو گئی اور شیعہ ہوسیوں نے یمن کے کیپٹل سنا کا کنٹرول لے لیا اب کیونکہ اس ساری وار میں سعودی عرب ہوسیوں کے اگینسٹ سنی گروپ کو سپورٹ کرتا رہا تھا تو ہوسیوں نے اپنے سارے غصے کا رخ سعودی عرب کی طرف کر لیا اور کیونکہ یہ سارا ایریا سعودی عرب کی ان پائپ لائنز کے بہت قریب ہے اور ہوسی باغی بھی بہت بار یہ پائپ لائنز اڑانے کی تھرٹ دے چکے ہیں تو ایک طرف ایران ہے جو سٹریٹ آف ہورموز بلوک کر کے عرب آئل کی ایکسپورٹ بند کر سکتا ہے اور دوسری طرف ادھر یمن میں ایران بیکٹ یمنی ہوسی ہیں جو یہ بابل مندیب سٹریٹ اور پھر یہ پائپ لائنز کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کے نتائج سعودی عرب کے لیے بہت ہی بھیانک ہوں گے اور یہی ریزن ہے کہ سعودی عربیا ادھر جیبوٹی میں اپنی خود کی ملیٹری بیس بنا رہا ہے تاکہ ایسے کسی بھی تھریٹ کی سچویشن میں وہ فورن ملیٹری کے ثروح ری ایکٹ کر سکے لیکن بابل مندیب صرف سعودی عرب ہی نہیں بلکہ اب یورپی یونین کے لیے بھی بہت ہی زیادہ کرٹیکل لوکیشن بن گئی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رشیہ یوکرین وار کے بعد رشیہ نے یورپ کو جانے والی اپنی ساری گیس پائپ لائنز بند کر دی ہیں اور اتنی بڑی گیس سپلائی کا یورپ کے پاس صرف ایک اور آلٹرنیٹیو ہے اور وہ ہے قطر ایک چھوٹا سا کنٹری جس کے پاس دنیا کے دوسرے سب سے بڑے نیچرل گیس کے ریزروز ہیں لیکن قطر رشیہ کے مقابلے میں یورپ سے کافی دور ہے اور اس کے پاس یورپ تک گیس لے جانے کے لیے کوئی گیس پائپ لائن بھی نہیں اسی لیے قطر اب بلینز آف ڈالرز الین جی ٹیکنالوجی میں انویسٹ کر رہا ہے تاکہ گیس کو تھنڈا کر کے ان کنٹینرز میں لوڈ کر کے اسی سٹریٹ آف ہارموز اور بابل مندیب سٹریٹ کے تھرو سویس کنال کو کروس کر کے یورپ تک یہ گیس پہنچا سکے اور اسی لیے یورپین کنٹریز جیبوٹی پہ اپنی ملیٹری بیسز بنا رہے ہیں تاکہ اس روٹ کو کوئی بھی بلوک نہ کر سکے اسی طرح چائنہ کی 30% منفیکچرنگ ایکسپورٹس اسی بابل مندیب سٹریٹ سے ہوتے ہوئے یورپ اور نارث امریکہ کو جاتی ہے تو ورلڈ ٹریٹ کو سموتھ رکھنے کے لیے اس ٹریٹ کا سیکیور رہنا بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے میڈل ایسٹرن کنٹریز یہ سٹریٹ اس لیے سیکیور رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا سارا تیل اور گیس سموتھلی یورپین کنٹریز تک پہنچ جائے چائنہ کے لیے یہ سٹریٹ اس لیے امپورٹنٹ ہے بکوز اس کی میجورٹی ایکسپورٹس اسی راستے سے دوسری مارکٹس تک جاتی ہیں اور انہی ایکسپورٹس سے چائنہ کی ایکانومی چلتی ہے امریکہ ادھر میڈیٹری بیس بنا کر اس لیے بیٹھا ہے کہ اس سارے گلوبل ٹریٹ پر نظر رکھ سکے اور چائنہ یا کسی اور کنٹری کو اس روٹ کا کمپلیٹ کنٹرول حاصل نہ کرنے دے لیکن اتنے سارے کنٹریز کی یہاں ملیٹری بیسز ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سارا ایریا بہت ہی انسٹیبل اور خطرناک ہے اس ٹریٹ کے ایک طرف یمن ہے جو پچھلے کچھ برسوں سے خونی سیول وار کا شکار ہے اور دوسری طرف ایریٹریہ ایتیوپیا اور مولیا جیسی ایفریکن کنٹریز ہیں جن میں لاو اینڈ آرڈر سیچویشن بہت سخت خراب ہے اور پھر اس طرف سومالیا ہے جہاں کہ پائرٹس اکثر ان ٹریڈ روٹس پر آنے والے کنٹینرز پر اٹیک کرتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ تو وہ ان شپس کو لوٹ بھی لیتے ہیں اسی لیے سارے بڑے کنٹریز نے اس بات پر ایگری کیا کہ اس ریجن میں ان کی ملیٹری بیسز ہونی چاہیے تاکہ ورلڈ ٹریڈ کو ان ساری تھریٹس سے بچا کر یہ ٹریڈ کا فلو سموتھ رکھا جا سکے اور اس سارے ایریا میں بیس بنانے کے لیے جیبوٹی سے بہتر اور کوئی کنٹری نہیں جیبوٹی اس پورے ایفریکن ریجن میں شاید سب سے پیسفل کنٹری ہے اور اگر دیکھا جائے تو ایفریکہ بہت ہیویلی اس پر ڈیپینڈنٹ بھی ہے کیونکہ دیکھیں جیبوٹی کے ساؤتھ ویسٹ میں ایتھیوپیا ہے جس کی پورے ایفریکہ میں سب سے بڑی پاپیولیشن ہے مگر ایتھیوپیا لینڈ لوکٹ ہے اور اس کے پاس کچھ بھی ایمپورٹ یا ایکسپورٹ کرنے کے لیے جیبوٹی کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں اسی لیے جیبوٹی کا پورے ایفریکن کانٹینٹ پر بہت انفلوینس ہے جیبوٹی ایک بہت زبردست اگزامپل ہے کہ کیسے کوئی کنٹری اگر صرف اپنا لاؤ اینڈ آرڈر مینٹین کرے تو کیسے اس کی جیوگریفک لوکیشن اسے ایمپورٹنٹ اور امیر بنا سکتی ہے میں بار بار ہر ویڈیو میں سب کانٹینٹ کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ پاکستان، انڈیا اور افغانستان دنیا کے کروس روڈ پر لوکیٹڈ ہیں نورت کو ساؤتھ اور ایسٹ کو ویسٹ کنیکٹ کرنے کا یہ نیچرل روٹ ہیں جیسے پاکستان اگر چاہے تو اپنی جیوگریفک لوکیشن کو یوز کر کے رشیا اور چائنہ کو اریبین سی تک ایکسس دے سکتا ہے اور اسی طرح انڈیا کو افغانستان اور ویسٹن کنٹریز تک ایک روٹ دے سکتا ہے آپ ایمیجن نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی مارکٹس اوپن ہو جائیں گی ان دونوں کنٹریز کے لیے یہ ٹریڈ روٹس اس خطے کی تقدیر بدل سکتے ہیں انگریزوں کے ادھر آنے سے پہلے یہ انڈین سب کانٹینٹ دنیا کے امیر ترین خطوں میں سے ایک تھا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ سارا ایریا دنیا کے کروس روڈ پر ہے یہ مشرق سے مغرب کو ملاتا ہے اور پھر ان دونوں کنٹریز کے ساتھ سمندر بھی لگتا ہے اور پھر اتنی بڑی مین پاور اتنے ٹیلنٹڈ ریسورسز یہ سب کچھ نیگٹیو میڈیا اور پولیٹیکل ایجنڈی کی وجہ سے ویسٹ ہو رہا ہے اگر ان دونوں کنٹریز کی گورنٹس سمجھداری سے کام لیتی تو آج دبائی کی جگہ گوادر اور ممبئی کا پورٹ دنیا کا سینٹرل پوائٹ ہوتا اور یہ جو ان دونوں کنٹریز کے لوگ نوکری کے لیے اپنی فیملی اور پیاروں کو چھوڑ کر یو ای جاتے ہیں اور پھر باقی پوری زندگی ایک ایٹی ایم مشین بن کر ہی رہ جاتے ہیں وہ ادھر اپنے کنٹریز میں ہی اپنے پیاروں کے پاس محنت کر سکتے تھے میری بڑی خواہش ہے کہ اب فائنلی ان دونوں کنٹریز کی گورنٹس اور لوگ اس بات کو سمجھیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ لڑا نہیں جاتا اپنی ویڈیو کا اینڈ میں مکھائل نائمی کے ایک کوٹ پر کرتا ہوں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں یہ ہیں وہ سارے سورسز جہاں سے ہم نے اس ویڈیو کے لیے کنسلٹ کیا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ